بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو ایک اور بریکنگ نیوز دے دیں کہ تحریک لبائک یا رسول اللہ کے قائم مقام امیر علامہ شفیق امینی کی گرفتاری کے بعد خادم حسین رزوی صاحب کے سابزادے علامہ سعد رزوی کو تحریک لبائک یا رسول اللہ کا نیا امیر چن لیا گیا ہے یہ بریکنگ نیوز ہے کہ تحریک لبائک یا رسول اللہ کا نیا امیر سعد رزوی کو چن لیا گیا ہے جو کہ علامہ خادم حسین رزوی کے سابزادے ہیں آسیہ مسیح کی رہائی کے خلاف کل جمعہ کو ملک بھر میں نماز جمعہ کے بعد اتجاجی مظاہرے ہوئے ریلیاں نکالی گئیں چار صدہ میں ایک بڑی ریلی کے بعد تحریک لبائک کے قائم مقام امیر ڈاکٹر شفیق امینی کو گرفتار کیا گیا تھا آسیہ مسیح کی بریت کے خلاف اپیل مسترد ہونے کے بعد انہوں نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا تھا اسی طرح داتا دربار کے سامنے اتجاجی مظاہرے میں تحریک لبائک کے سربراہ خادم حسین رزوی کے ساہبزادے سعد رزوی بھی شریک ہوئے تھے اب علامہ شفیق امینی کی گرفتاری کے بعد تحریک لبائک یا رسول اللہ کے نئے سربراہ سعد رزوی ہیں جو کہ تحریک لبائک یا رسول اللہ کے سربراہ علامہ خادم حسین رزوی کے ساہبزادے ہیں سعد رزوی نے چار فروری کو ملک بھر میں اتجاج کا اعلان کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ چار فروری کو وہ ملک بھر میں اتجاج کریں گے اور اسی طرح پانچ فروری کو بھی یوم کشمیر کو بطور اتجاج کے طور پر منائیں گے سعد رزوی نے میڈیا سے کیا گفتگو کی وہ بھی ملاحظہ فرمائیں جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو اور ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکائے چھکے تو نہیں کھٹے ہوئے ہیں سوتا تو نہیں کیا کافی ہے دو اعلانات ایک چار فروری کو ہمارے امیر حدالت میں آ رہے ہیں شیر اپنی کچھار میں استقبال کے لئے آنا ہے ہماری ہی استقبال ہوگا اور پانچ فروری کو کشمیر ڈے پہ ہم انشاءاللہ حضرت میامیر علیہ الرحمہ سے جدھر ہمارا رخوہ ہم ریلی نکالیں انشاءاللہ اللہ اکبر دیل کی ہم ادر کو چل پڑے گا اور ملک ملک ہے مایست یہ تمام ہمارا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ دیل کرے گا ہم چل پڑے گا